بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں آج کا جو ٹوپک ہے وہ گوگل سرچ کنسول کے حوالے سے ہے جن فرنڈز کو ان کی ویب سائٹ میں گوگل کی جو پوسٹ ہیں انڈیکس کرنے میں پرابلم آ رہی ہے تو وہ ہم آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو انڈیکس کروا سکتے ہیں اس پرابلم کو سولف کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں اگر آپ کو اس قسم کا کوئی پرابلم آیا ہوگا تو آپ کو ایک ایمیل آئی ہوگی اس قسم کی جیسا کہ مجھے سولہ نومبر کو آئی ہے اور یہ کوئی ویب سائٹ ہے اور اس سے ہم نے آج سولف کرنا ہے آپ کو ایمیل میں کچھ اس طرح کا لکھا ہوگا جیسا کہ سم فکس فیل فور کوریج ایشو فور سائی آگے یہ ویب سائٹ ہوگی پھر نیچے بتایا ہوگا اور آپ نے یہاں پر ویو ایشوڈ ڈیٹیل پر کلک کرنا ہے تو وہ ڈریکٹ آپ کو اس ایشو پر لے جائے گا تو میں نے اس کا جس پرنٹ سکرن لیا ہوگا تاکہ میں ویب سائٹ کو ہائٹ کر سکوں چلتے ہیں پھر کس طرح سے فکس کرتے ہیں تو ایمیل ہم نے دیکھ لی اب ہم نے اس کو فکس کرنا ہے تو فکس کرنے کے لیے میں جاتا ہوں گوگل سرچ کنسول پر یہاں پہ آپ نے ہے کوریج کیسے آپ کوریج پر آئیں گے دیکھیں ایرر کوئی نہیں ہے اور یہ دیکھیں ویلڈ جو ایرر ہے جو ہم نے آج فکس کرنا ہے وہ ایک ہے اور انڈیکس پوسٹیں 18 ہوئی ہوئی ہیں اور جس میں 31 جو ہیں وہ انڈیکس نہیں ہوئی ہوئی اور یہ وہ date ہے last update اور یہاں پہ دیکھیں notification بھی ہے آپ کو اس طرح سے notification بھی آیا ہوگا تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا problem چل رہا ہے تو یہ دیکھیں آپ کی screen پہ ہے details کے under یہ دیکھیں warning ملی ہوئی ہے indexed through block by robots.txt یہ ایک ایرر ہے جو کہ failed ہے one page ہے جو کہ وہ انڈیکس نہیں ہو رہا باقی آپ دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہے note applicable ہے تو ہم نے صرف اس کو آج fix کرنا ہے اگر ہم اس link کے جو انہوں نے ہمیں ایک نشان دیا ہوا ہے validation کا اس پہ click کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں indexed through block by robots.txt یہ انہوں نے ایرر بتایا ہوا ہے ساتھ میں warning دی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں effective page one صرف ایک ہے اس کو fix کرنا ہے بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو ہم اس کو ابھی fix کر لیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے بلوک کے اوپر بلوک میں جانے کے بعد آپ crawlers and indexing میں جیسی ہم جائیں گے وہاں ہے کو custom robots.txt یہ یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو جو اپنا site map add کرتے ہیں اس میں جا کے box میں جا کے صرف و صرف یہ جو لکھا ہے disallow search ہم نے اس کو یہاں سے کر دینا ہے remove جیسی ہم اسے remove کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اسے کر دینا ہے save تو یہ جو error ہے یہ automatically ختم ہو جائے گا اور واپس چلتے ہیں اور یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں دوبارہ سے see detail میں یہ دیکھیں one field ہے تو ہم کیا کرتے ہیں start new validation جہاں start new validation میں کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ pending پر آ گیا ہے تو i hope کہ within 24 hours یا ایک دو دن کے اندر یہ ختم ہو جائے گا اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو indexed through blocked by robot dot txt کا error ہے وہ اس طریقے سے آپ نے ختم کرنا ہے اگر for example پھر بھی ختم نہیں ہوتا تو آپ نے comment section میں مجھے message لکھنا ہے کہ یہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا اب ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں گے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے تو اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ